بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہِ طیبین الطوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی قلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہی نظر الفرکان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ صدق اللہ علیہ وآلہِ صلوات بر محمد و اہلِ بہت دعا ہے اللہ عبدہ اللہ شریح کے ذکر خیر دے صدقی ساڑے گناہ معاف فرمائے جنہ مرحومین واسطے مجلسِ اعزادہ انعقاد کی تاگیا خالقِ کائنات انہم جوارِ رحمتِ جگہ نصیب فرمائے میرے مطرم سامین میں جناب در سامنے سورہ مبارکہ فرکان دی ایک آیتِ مجیدہ پرندہ شرف حصل کیتا ہے خالقِ کائنات نے سائیتِ مجیدہ ارشاد فرمایا تبارک اللہ زی نظر الفرکان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرکان کو نازل کی اس سائیتِ مجیدہ اچ اللہ وعدہ اللہ شریح نے قرآن نو فرکان کہہ کے یاد کیتا ہے فرکان دا منہ ہے حق کو باطل میں تمیز کرنے والا حق علیدہ کرنے والا اور باطل علیدہ کرنے والا جیڑی چیز حق تے باطل نو الگ الگ کر دے وے قرآن دی نظر چونوں فرکان کیا جانا ہے اللہ فرمان دا ہے نظل الفرکان علی عبدہی ہم نے اس فرکان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو ڈرانے والا بن جائے عالمین کا نظیر بن جائے ایک اور آیتِ مجیدہ او میں جناب سورہِ مبارکہ تغابن چپڑ دینا خالق فرمارے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا اذا مطلب ہے کہ سورہِ مبارکہ تغابن چپڑ اسے قرآن اللہ نے نور کہہ کے مخاطف فرمایا کہ ہم نے ایک نور کو نازل کیا فرکان بھی اللہ اس قرآن بھی یاک ہے اور نور بھی اللہ اس قرآن بھی یاک ہے اور ایک آیتِ مجیدہ اور پڑھا گاتے کافی ہور کرنا سامنے ہوں گی ہیں خالقِ کائنات نے سورہِ مبارکہ یونس سے ارشاد فرمایا قَدْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَدْ جَا أَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ اے لوگو یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آ چکی اس قرآن واللہ پاک نے نصیحت و یاک ہے پھر خالقِ نصیحت و یاک ہے بَا شِفَاءٌ لِمَا فِي صُّدُورِ چونکہ جی ختمِ پاک جو بھی قرآن پڑھے جاندہ ہے اور مجلسِ پاک جو بھی قرآن ہی پڑھے جاندہ ہے تے چونکہ میں پوچھایا رستے چھے مجلس کے سلسلے چھے انہاں فرمایا کہ مرہومین دے حسالِ سواب دی سالانہ مجلسے تے ہو پھر حسالِ سواب باسطے قرآن ہی پڑھے جاندہ ہے تے ختمِ پاک جو بھی قرآن ہی پڑھے جاندہ ہے اور مجلسِ پاک جو بھی قرآن ہی پڑھے جاندہ ہے صرف مجلسے چھے اور ختم میں چھے ایک فرق ہے کہ ختم میں چھے قرآن سنیا جاندہ ہے اور مجلسے چھے قرآن سمجھا جاندہ ہے ہے وہ بھی یہ سالِ سواب ہے وہ بھی یہ سالِ سواب اور ختم باسطے زیادہ تغدہو نہیں کرنے پہنے دی مجلس باسطے زیادہ تغدہو کرنے پہنے ختم بچے سارے لوگ بڑے اشتیاک نہ رہا جانتے ہیں اور مجلس دا ناوے تک کئی لوگ پھر نہیں ہوندے مجلس سمجھ کے کیونکہ ختم دے خلاف گلہ نہیں ہوندی مجلس دے خلاف گلہ ہوندی ختم دے خلاف گلہ نہیں ہوندی ختم کدرے بھی دعا لو ختم ہے ختم باستہ اجازتی لوڑ بھی نہیں ہوندی ختم باستہ کسے دفاعی یہ طریقے نے جنہوں کیا جانتا ہے دفاع کیتا جائے جی اتحان رکھا جائے جی کوئی ضرورت نہیں ہوندی ختم باستہ جتے مرضی ختم ہو جانتا ہے جتے مرضی ہو جانتا ہے اجازتی لوڑنی تھانے میں تے صندی لوڑنی ختم ہو جانتا ہے یہ دا مطلب ہے جتے قرآن پڑھے آ جائے اتھے بندے ادھا خطرہ محسوس نہیں کر دے جنہ اتھوں کر دے جتے قرآن سمجھ جانتا ہے ختم دے خطرہ کوئی نہیں ہوندی ختم دے پابندی بھی کوئی نہیں ہوندی یہ مجلس پاکچ کسے آیت اکتے تشریح کیتی جانتی اور میرا جی اپنا ایک نظری ہے کہ ختم پاکچ بھی اسحال سواب ہوندہ ہے اور مجلس پاکچ بھی اسحال سواب ہوندہ ہے لیکن فرق بڑھا ہے فرق بھی کہ قرآن تا سواب ہوتا تا کندہ ہے جتوں تا قرآن پڑھے آ جائے کوئی کاری پڑھے گا کوئی حافظ پڑھے گا تا سواب جاری رہوے گا کندہ قرآن پڑھے آ جائے گا تا کندہ سواب ہوئے گا دو کندے قرآن پڑھے آ جائے گا دو کندے ہوئے گا کئیاں بندیاں کبران ہوتے حافظ بٹھائے ہوندہ نے وہ چھے چھے ساتھ دن شب و روز قرآن پڑھ دے یہ دا مطلب ہے وہ زیادہ دیر تا کچھان دے نکے جتوں تا قرآن پڑھے آ جائے گا سواب ہوئے گا تا پڑھنوالے لیں تیں سنننننننے پڑھنوالے لیں ہو سکتا تھوڑا ہوئے لیکن سننننننننے زیادہ ہوئے کیونکہ تنوالے لیں ہو سکتا کون پیسے لپڑے ہون تیں سنننننے والے تیں صرف سنننا ہی ہے نا جی میں مجلس میں پڑھنا پہ میں ننو سواب بھی آئے لیکن عنا نہیں جنہ توانو میرا حافظ سمجھ گیا ہوگے جنہ سواب بلکل بے لہو سے نا توڑا سمجھنے سے بلکل بے لاؤس ہے اور صرف ذکر اہلِ بیتر سننا ہے تے او جڑے عصیب نے پڑھنے والے ساڑھے بیچے پڑھنا ہی تے ہندہ یہ پر بیچے جان لگیا جہاں بانی نہ ملے تے ہی جان دے ہی نہیں تو انہوں کو نہ بانی ملے تو کوئی گالی تو ہاں ٹوٹ جانے کیونکہ تیس سننا ہے وہ سنن کا چلے جانے او پھر پڑھنے والا جڑا بات چاندہ ہے پہ کتھ ہیں نے بانی میں نے ویدیا کرنا میں نے ویدیا کرنا حالانکہ ویدیا ہی ویدیا ہندہ ہے جاں تو پڑھ لیے دے جاں لیکن وہ پھر تھوڑا جاں ہے نا فرق تو آڈے بھی اتساڈے بھی تو آڈا خلوص ایک باہر حال ایک خلوص ہے تو آڈا ایک اور بھی ایتھے تے اور بھی خلوص ہے ایک تے بے کہ بغیر لاؤس تو سن الحمدللہ سننا ہے دوسرا ہے بے کہ سورج میری آن کھجنی پہ پہندہ تو آڈیاں کھجن پہ پہندہ ادھر ہے نا با 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 پہ جو میں ادھر ہوں دا تو پھر تسا آسانی نڑ بینا سن ہون میں آسانی نڑ کھڑنا آتے تو سی ہونے دکھو نا جو میں میرے میرے بانے آت رکھے یعنی ان تھوڑا جب مشکل ہے تو آڈا یعنی سننا یہ بھی سواب ہے چیز آف ہے آگے آجو آگے آجو گا تھوڑا اب بیتر ہو آگے ہے تھوڑا فتر میرے محترم سامین میرے نزدیک قرآن پڑھے آ جائے گا تے سواب ہوئے گا تے قرآن سنیا جائے گا تے سواب ہوئے کنٹہ پڑھو گے کنٹہ سواب ہے دو کنٹے پڑھو گے دو کنٹے سواب ہے چار کنٹے پڑھو گے چار کنٹے سواب لیکن مجلس دا کمالے ادھے اسال سواب دے وقت دا تہیون نہیں کیتا جاسا قرآن کی بلا جنہیں دیر تک پڑھو گے سواب جاری رہے گا سن دے جاؤ گے تے سواب جاری رہے گا نماز ترابی دا ایک ٹائم ہندہ شروع ہندی یہ تے پھر مکدی ادھے وچھ قرآن پڑھے جنہ دا جنہ پڑھے جائے حافظ زیادہ پڑھ دا ہے نہ حافظ ہوئے تو تھوڑا پڑھ دا مجلس زیادہ سواب دا تہیون اس بحث نہیں کیتا جا سکتا کہ اتھے پڑھے آنی جانا اتھے سمجھا جانا ایک بچہ بھی اس مجلس پاک ایک آیت نو سمجھ کے اٹھے سمجھ کے اٹھے اگوں جنی زندگی اس سمجھ جو گزارے گا انو سواب بکھرا ہوئے گا انو سواب بکھرا ہوئے گا تو اسے اندازہ لاؤں پر کتنا فرق ہے کبلا قرآن سنن دا اور سمجھن دا کی نہ فرق میں جڑی آیت مجید دا دو پڑھی ہیں سورہ مبرکہ فرقان دے مطابق قرآن حکیم نو اللہ نے فرقان اکھے یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا سورہ مبرکہ تغابر اچھا اللہ نے نو نور اکھے نور دا منہ روشنی ہن جڑی آیت پڑھی ہے ادھا اللہ فرمزا یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے جو تمہارے پاس آئی ہے ادھا مطلب اسے قرآن نو اللہ نے نصیحت تک پھر سورہ مبرکہ اسے یونس دی آیت و شفاون لما ف صدوری اللہ فرماندہ اور یہی وہ قرآن ہے جو سینوں کے اندر بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا ادھا مطلب قرآن شفا بھی ہے پھر خالق نے فرمایا وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے ادھا مطلب قرآن ہدایت بھی ہے پھر خالق نے فرمایا وَرَحْمَتٌ لِلْمُومنِين اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے میرا خیال ہے کہ انیاں صفتان تھی یہ ساریاں تھی تغاور نہیں کر سکتے لیکن چھے صفتان میں جناب دے سامنے پڑھن دی سعادت اصل کی تھی میرا خیال ہے کہ امیز چوک کہ جو ایدھر کر لئی ہے تو اسی آنجنو بیاج ہو تو کوئی سوک ہے ناو جی میرا خیال ہے بندے ایتھو اٹھ دینے او در بین دینے ایتھو فر خالی ہو رہے ہیں او تھے کار لیتا ہے انہوں تھوڑ جا بندے ہیں یہ کمنٹ لگ دا ہے پھر چلو ٹھیک جو میرے بند کیونکہ پھر بندے تھوڑی اٹھیں کار لو کار لو کوئی دا ہے ایتھے کارو بچھی شفاہ ہے شفاہ دینار اے ہدایت ہے ہدایت دینار اے رحمت ہے کم از کم ایدھے تھی اور بھی سی طور سے آنے انہیں تھی گزارہ کرنے ہیں تاکہ کچھ یاد رہے ہیں زیادہ پھیل گئے تھی سمیٹھنا مشکل ہو جائے ایدھا مطلبے چھے چیزیں دے کم از کم انہ آیتاں دے مطابق مجموعے دنہ قرآن چھے چیزیں دے بہت شکریہ مجموعے دنہ قرآن جیڑا بندہ اچھا ہے پینتا ہے انہوں نے پتہ ہے ترہ چار چیزیں پہیں ہیں پتی بھی بچ موجود ہے دو دو بھی موجود ہے چینی بھی موجود ہے چلو تین چیزیں اگر لاچی پا لے جائے او دی بھی خوشبو آجن دیئے سانف پا لے جائے او دی بھی خوشبو آجن دیئے پین وارے نوں پتہ لگتا ہے پتہ لگتا ہے دی سانف بھی موجود ہے پین وارے نوں پتہ لگتا ہے پتی موجود ہے کئی وارے بندے اندھنے واپس آج ہو تا پتی اور پاک لے انہوں پتہ لگتا ہے تھوڑی یہ دامتال محسوس ہو جانتا ہے بندے نوں پر میں جو کچھ پیریاں چینی بھی موجود ہیں لیکن ایک گلت ہے چینی دا ہونا پتہ لگتا ہے چائے دو بچ پتی دا ہونا پتہ لگتا ہے سانف دا ہونا پتہ لگتا ہے علاچی دا ہونا پتہ لگتا ہے ہر شاہ دا پتہ لگتا ہے بچ ساریاں شہمہ موجود ہیں پتہ انہوں لگتا ہے جی دی طبیعت ٹھیک لاؤ جی بندے دی طبیعت خراب ہوئے او آن دا میں تو کوئی سواد نہیں اس سواد دا مطلبے چارچ سواد ہے او دے اپنے بچ کوئی نہیں ایدہ مطلبے جی قرآن کروچیت رحمت نہیں نا پیان دی ایدہ جی رحمت ہے آ کر دے بچ کوئی عب ہو سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی میرے بھرلو جی الحمدللہ مجلس ہو گئی یہ دا مطلبے ہر شاہ بچ موجود ہے لیکن جنہوں سواد نہیں پیاندہ او دی اپنی طبیعت ہے جی خللے او سیت او دی ٹھیک ہو جائے تے ساریاں شہمہ دا سواد آئے یہ دا مطلبے جی چاہ چاہے بچ ساریاں شہمہ موجود ہوں تے پتہ لگنا چاہیتا ہے نا پی موجود نے ٹیسٹ آنا چاہیتا ہے میں حیران آؤ سبندیتوں جدے کر قرآن بھی موجود ہے نہ انہوں فرقان دا ٹیسٹ آ رہے ہیں نہ انہوں نور دا ٹیسٹ آ رہے ہیں نہ انہوں نصیحت دا ٹیسٹ آ رہے ہیں نہ انہوں شفاہ دا ٹیسٹ آ رہے ہیں نہ انہوں حدایت دا ٹیسٹ آ رہے ہیں نہ انہوں دے کر رحمت آ رہی ہے وجہ کی ہے قرآن چھے شہو شہو موجود نے اللہ رہب کتاب شہو شہو قرآن چھے موجود نے ادھا مطلب ہے جتھے قرآن ہوئے جتھے قرآن ہوئے پہلی گل کہ اللہ فرماندہ ہے فرقان ہے فرقان کہتے ہیں حق و باطل کی تمیز کو اوہ بندے کیسے نجی نہ دے کر قرآن بھی موجود ہے تے پتہ ہی نہیں حق تے کون ہے باطل تک کیسی گل جب قرآن موجود ہے بھئی قرآن موجود ہے تے قرآن بھی چھے حق فرقان تے ہیں نا جی پھئیر حق و باطل تی تمیز نہ پتہ لگے پھر کوئی بجاتے ہیں نا جی میں بجاتے سنگا کوئی بجاتے ہیں نا دوسرا ادھے بچی صفتے ہوئے کہ اللہ فرماندہ نور ان انسلنا ہم یہ نور نازل کیا ہے ادھا مطلب نور دا مانا روشنی ہے سدھی گالے نور دا مانا روشنی پھر پیانا جی نور دا مانا روشنی ادھا مطلب جتھے قرآن موجود ہے تے پھر جہالت دا اندھیرہ موجود ہے تے علم دی روشنی کوئی نہیں ادھا مطلب ادھے بچی روشنی ہے اس قارج کوئی ہے بے یا رہا ادھے جتھے روشنی ہے نا وہ تھے کوئی ہے بے پھر خالی فرماندہ یہ نصیحتیں قرآن قرآن موجود ہوئے تے نصیحت کسے جینو نہ ہوئے وجہ پھر قرآن شفاہے پھر کار بیماری بھی ہوئے شفاہوں لی ماں فی صدور سینے کو اندر بیماری سینے دے اندر بیماریاں اللہ کیاں نا اے شرکے نفاکے کفرے اللہ فرماندہ جتھے اے آجائے نا کفر رہندہ نا شرک رہندہ نا نفاک بہت شکریہ پھر خالق فرماندہ یہ ہدایت ہے قرآن کار ہوئے تے ہدایت چیک جی بھی نہ ہوئے وہ قرآن ادہت ہے اوہ نہ کم وجہ کیے پھر خالق فرماندہ رحمت للمومنین یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے میں نا بندیاں تو رہاں نا جی نہ دے کر قرآن موجود ہے تے پھر آکے منتہ کر دے پیراں فقیراں دیاں بابا جی کوئی تویز دے وہ ساڑھے کار رحمت نہیں ہوں دی جی دے کار اڈے وڈے تویز دے اثر نہیں ہویا بابے دے تویز دے اثر کیا سے جی بابے رکی کر نا وہ جامل بھی کرو نا وہ سوچو بچار بھی کرو نا ایک گھر پرانی ہوں دی سی جی ساڑھے علاقے جی لویرہ آندہ نے دو دین ہوں جی دے کار دو 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 دین ہو مجھ کار ہوگے ان کھڑ کے نا کسے بھاکیم کلتے بیبیاں دیا سن کے مونڈے رہے کار ساڑھے مجھ دو دو بھی کر دا ہے دیسی کیا ہو بھی کر دا ہے کھان پین دی کمی کوئی نہیں چاہوں پنیاں پانا دا ایک کوپرا آئے اب مو بیکھو یہ دا اب مو بیکھو انجونا چاہی دا کوئی کمی نہیں جے کوئی ہون لو تو زیادہ آئے گا کوئی کمی نہیں تیدا مو بیکھو کوئی کمی ساڑھے کار نہیں تیدا مو بیکھو وہ اندہ سل چھے میں دیسینا پین جی اے جو کچھ بھی کھائے نا ایدہ جگر ڈھیک نہیں ایدہ جگر ڈھیک نہیں جدوں تک ایدے جگر دا علاج نانا ہویا کو جو بھی کھوان دے رہونا ایک کمی ہی رہ گی کمی ہی رہ گی میرے ہلے مسلمانوں نے ایک والی سوچنا چاہید ہے جے قرآن ہے تکار نور کوئی نہیں قرآن ہے تکار ہدایت کوئی نہیں قرآن ہے تکار چے رحمت کوئی نہیں قرآن ہے تکار چے صحت کوئی نہیں آخر انیاں چیزاں دی موجود کی چے کوئی تکمی ہے ناثر ہی نہیں پیا صدقہ جامع مولا تو انجزائے خیر عطا فر او جی میں کمی داست دینا پہلی ایک گلت ہے میں صرف آج جناب تے سامنے پڑھنا کہ اللہ فرماتا مو عزت ہوں یہ نصیحت ہے یہ نصیحت ہے لاؤ جی انہوں لوگاں کبران تبی پڑھے آجے انہوں لوگاں کلان تبی پڑھے آجے اس قرآنوں لوگاں دسویں تبی پڑھے ہیں تے میں انہوں بندیاں تو حیران ہوں دارینا جان دارینا میں کلان تبی دسویں تبی چالیسویں تبی کبران تبی قرآن پڑھو قرآن پڑھو انہوں بندیاں بندیاں آرام نہ لبا کے پوچھے پہ قرآن جتو ہی پڑھو گے برکتیں ہوئے گی اہر قرآن جوئے اے تے گڑی جو پی آوے تے برکتیں جیب چوہوے تے برکتیں زین چوہوے تے برکتیں بلکہ اے تے متعلق تے مولوی فرمانتے ہیں کہ جیڑا ایک بچہ قرآن حفظ کر جائے او ابے دا اببا او دا اببا او دا اببا او دا اببے دا فیر اببا سات اتوں بندے بکشوا شڑتا ہے جیڑا ایک حفظ قرآن ہو تے اگوں ایک حفظ گزر گیا ہوئے او پتر او دا پتر پترا او دا فیر پتر او دا فیر پتر تے پترا تھلنے ہوں بھی سات بکشوا شڑتا ہے ایک قرآن دی عظمت ہے سات نسلہ تھلنیاں بکشوا شڑتا ہے ایک حفظ قرآن تے سات نسلہ اتنیاں بکشوا ہیڑ دے جنہیں قرآن نو زبان نہیں یاد کیتا ہے اجتے پھر میں تھوڑا جا حیران ضرور ہونا کہ بندے قرآن حفظ کیتا ہوئے تے سات اتنیاں تے سات تلڑیاں نسلہ بکشوا جھڑ دے تے جنہیں اتنے قرآن نازل ہوئے تو کلو چاچا بھی نہیں بے بکشوایا جا ایک بندہ نہیں بے بکشوا جا صبحان اللہ آخر کچھ صبحان اللہ کچھ سوچو بچار گڑو کامل آنا چاہیے تھا اے بابا جی آخر یار صورتیں آلتیں کوئی غور کرنی چاہیے تھے قرآن دیئے اسمت دامائے قائل قرآن جس کار ہوئے گا برکت ہوئے گی جس جیب چوئے گا برکت ہوئے گی جس ذین چوئے گا برکت ہوئے گی جس دل چوئے گا برکت ہوئے گی ایک گلمت ہے اے نصیحت ہے جی اے نصیحت ہے جی پھر پہ آنا اے نصیحت ہے تے آہ جڑے ہاتھنے چلو کیمرہ بھی یہ ہے میر بانی کرو قبران تے پڑو کلان تے پڑو دسویں تے پڑو چاریان تے پڑو مجھے گلتے تے سو اے نصیحت زندہ نو ان دیئے کہ مردہ نو ان دی مولا بھئی تو اے نو جزائے خیر بہت خبریا بھئی میرے تو دھنا اور پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو نصیحت جدو کیتی جان دیئے زندہ نو کیتی جان دیئے اور کیتی انو جان دیئے جنو نصیحت دی ضرورت ہوئے کائنات تے ہر چھوٹے نو وڈا نصیحت کر دا ہے چھوٹے نو وڈا نصیحت کر دا ہے ماں بیٹی نو نصیحت کر دی کہ بیٹا تیان نل جانے ہے تیان نل ہونا ہے پردے دا خیال رکھنا ہے بیٹے نو باپ نصیحت کر دا ہے سدہ سکول جانے ہے واپس ہونے ہے راچ نکلونا شام تو بعد باہر نہیں جانا موٹر ساگر آرام نل چلانی ہے انہیں بچے چھوٹے بیٹھے نے اے بھی چلو دو چار بچے بیٹھے ہی نے مجلے سے چیتے زیادہ تھے الحمدللہ نصیحت کرنے والے بیٹھے نے ناسے زیادہ نے اس مجلے سے ناسے اندر نصیحت کرنے والے تیچلو کو دو چار چلے بچے بیٹھے نے اے بھی یہ جب بچے یہ نوجوان پچھے ہو بچہ بیٹھا ہے پانچ چھے سات تاٹھ دس بچے بیٹھے ہیں دس بارہ بچے چلو اے دا مطلب پہ اکاسی ہو گئی نمائندگی ہو گئی نصیحت کرنے والے دیویں نمائندگی اتھے موجود ہیں تیتے انہوں نے نصیحت سننی ہے انہوں نے دیویں نمائندگی موجود ہیں انہوں نے بچے میں نو بارہ بچے محسوس کر کے دسنگے کہ جدوں کوئی بڑا نصیحت کرتا ہے نا چھوٹے نو کدھی چنگا نہیں لگا تے گسے ہڑی گھل کوئی نہیں آخر ویسے چلو بچے تھوڑے رہے اسی بھی تھی کدھی بچے رہے ہیں یہ نا ساڑھے تے وقت گزر چکے جو سانو والدہ نصیحت کر دا آج کار خیر ناسی کرنے اے وقت آ جاندہ ہے پہلے بندہ نصیحت نہ سنن دا ہے تے پھر نصیحت نہ کئی تے منصف نصیحت کرنے والے نے جیڑے اپنے منڈے نواندے نے وہ پڑھ لیا ہوئے میں پہا نہ پڑھ لیا ہے میں تے پہ ہو دے آکھیں نہیں لگا میں تے پہ ہو دے آکھیں لگ جاندہ تے کھجر نہ ہوں دا میں پہ ہو دے منوں پہ ہو اندر پڑھ جاؤے پڑھ جاؤے میں کسی طریقے تے نو پڑھانا تے پوترا میں نہیں ہوں پڑھا تے آ تیرے سامنے کھجر ہو گیا تے توں پڑھ جا اے دا مطلب چھوٹے نو وڈے دی گل سنن کے نصیحت ہو جانے چاہیے دیئے وہ جو اقرار پہ کر دا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ کے بلا جڑا باپ دی نصیحت نو نا مننے وہ دنیا تے کھجر ہو کہ مردہ تے جڑا اے اکبر دی نصیحت نو نا مننے اس اکبر دی نصیحت سارے جہان تو وڈے وڈے نصیحت کر دے چھوٹے نو کر دے چھوٹے ہیں بچے ہیں نو جوان بیٹھے ہو مطلب اپنے میں وڈے سینہ نہیں سمجھنا لاؤ جی جنو کوئی نصیحت کر دا ہے نا وہ اپنے اپنے سینہ نہ سمجھے ماشا اللہ جنو کوئی نصیحت کر دا ہے وہ اپنے اپنے سینہ نہ سمجھے چالی پہنٹالی سال دے بندے نو می پنجاس سال دے بندے نو می ماں جے ہوں دی ہوئے نا وہاں دیا کو کپڑا لے جا ٹھانڈی با اے دا مطلب ہے او نو می اپنے 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 سینہ نہیں سمجھنا چاہی دا یعنی وڈے دے اندیا نکے نو اپنے اپنے سینہ پہ یار وڈے دے اندیا نکے نو اپنے اپنے سینہ نہیں سمجھنا سکول جاندے ہو بچے ہوگر سکول جاندے ہو نا تے پھر ماسٹر نو روحانی باپ سمجھ کے بدا سمجھنا پر او دے آنکھے دے ہو لگے جنہ اپنے سکے ابے دے آنکھے کدھی لگا ہوئے پہ جنہ ابے دے نصیحت نہیں سندا وہ ٹیچر دن سید کے میں سنیں گا میرے بانی فرمانی ہے بچے ہو وڈے دے سامنے سیانیاں نہیں بڑھیں دا وڈے دے سامنے اے سیانیاں نہیں بڑھیں دا اگر ٹیچر پینسل منگے نا لیاو تو انہوں لے دیاں تو دے دے نہیں چاہی دیئے اے نوجوانوں اگر ٹیچر پینسل منگے کہ لیاو تو انہوں میں لے کے دے دیاں تاکہ تو چھوٹی تو بات جا کے آوارہ نہ ہو جاؤ اگر ٹیچر چاک منگے کہ میں نا چاک دے ہو پلیک بورٹ تے تو انہوں میں کام لکھ دیاں تاکہ تو سی کھار جا کے کدھرے چھوٹی آوارہ نہ ہو جاؤ عزیزہ نے گرامی قدر بچیاں نوئے ہندہ پہ نہیں سانوں کی ضرورت ہے سانوں کی ضرورت ہے اے اللہ دے ہو بندے ہو اے پینسل منگ دے یہ سواستے تاکہ تو آوارہ کر دی تو بچیاں جدو بڑا نصیحت کرے چھوٹے نہ سنن لنی چاہیدی ہون رواج کی یہ ہمیشہ تو اس رہی ہے اسی بھی چھوٹے ہندے اس رہی ہندے ہیں اس رہی ہندے ہیں کدھی نصیحت نہیں سی سنی بیسے نصیحت بڑا کر دا ہے ایک گلت ہے نصیحت ہو کر دا ہے جدے اندر کس دا پیار ہو بھائی والدین بیٹھے ہو نصیحت تاہ 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 نصیحت کرنا ساڑھے اندر بچے ہو تو اڑا پیار ہے اسی یعنی مرسک تو ڈگ پہ آتے میری جان نگل جائے ادھا نقصان ہو گیا تو میں کی کرانگا جنہیں بچے موٹر سییکل پیٹ رکھ کے چلاندے ہیں پھیلا کے بازو تو دو بے لتاں پھیلا کے نہ انہوں پتا ہے ساڑی پہن کو ساڑی قیمت کیے نہ انہوں پتا ہے ساڑی امہ کو ساڑی قیمت کیے نہ انہوں پتا ہے ساڑی پیو کو ساڑی قیمت کیے ایک الٹ بازی ہے ناندر نا تے خدا دی قسم در پہ آن دا ہے پھر ادھا نقصان ہو گیا جنہوں تکلیف ہونی ہے نا وہ نصیحت کر دی جنہوں تکلیف ہونی ہے نا کیا بات ہے بھئی نصیحت ہون کر دا جدہ اندر کسے دی تکلیف ہوئے اندر تکلیف ہو دی اندھی ہے جدہ نا محبت ہوئے بندے ہو دی نماز پڑن یا نا پڑن ادھا نصیحت پیجنہ دلیل ہے ادھے اندر ساڑی محبت ہے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے بہت شکریہ کے بلا اللہ پاک دے وچی ساڑی محبت ہے نا اندھی تے نصیحت کیوں پہیدہ مرجان دے خجر ہو کے اسے نصیحت پیجیے اللہ پیجیے نصیحت قرآن ہے ہی نصیحت میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا جی اور لطف آئے گا سورہ مبارکہ فاتر دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دی خالق فرم دے والنسیح او حین علیکہ من الكتابی میرے حبیب یہ تو ہم نے جو وحی تیری جانب بھیجی ہے نا یہ حق ہے یہ وحی حق ہے اچھا نصیحت بھی یہ اگے چھے سانے ستمی میں شامل کر لو بھائی قرآن فرقان ہے قرآن نور ہے قرآن شفائے قرآن رحمت ہے قرآن ہدایت ہے قرآن نصیحت ہے تے ستمی گل حق ہے لاؤ جی پھر ساتو ہوئی ہیں جی تے ستہ ہی خیر ہے جی ستہ ہی خیر ہے جی ستی دیا ستی خیر ہے کہ اے قرآن حق بھی ہے ہونہ حق جی ڑھا ہے نصیحت بھی کورڑی ہندی ہے تے حق بھی کورڑا ہندی ہے حق کورڑا ہندہ ہے اے حق جی اے حق جی اے حق جی تے اے نصیحت ہے ہون پتا لگے گا کہ مصطفیٰ نو صادق مننوارے قتل تے تیار کیوں ہے میرے نبی نو امین مننوارے پوری رات دوالے کے ان کھلوتے رہنے چار پائی دے کہ قتل ہی کر کے جانا ہے اے نا غصہ جی دی وجہ تو چڑے ہے نا غصہ صرف اے دی وجہ تو چڑے ہے اے نور ہے اے نہرہ چاندے ساں ہائے ہائے اے فرقان ہے اے حق تے باطل نو ملانا چاندے ساں سبحان اللہ اے میرے عزیزوں نصیحت ہے اے مننا نہیں سن چاندے اے حق ہے تے حق کورڑا ہندہ ہے اے دی وزنی دلیل دے رہے ہیں ہم ہیں محترمہ سامین دے سامنے اتنی وزنی جدا جوڑی کوئی نہ ہوئے میرا دعویہ جی جدوں تک نبی تھے اے نصیحت نازل نہیں نہ ہوئی نبی دی کسے نہ دشمنی ہی نہیں سی کیا بات ہے میں پیانا پیغمبر دی کسے نہ دشمنی کوئی ثابت کرے نزول قرآن تو پہلے حضور دی چاریس سالہ زندگی تو بعد قرآن نازل ہوئے پہلے نہ حضور دی کسے نہ دشمنی نہ کسے نہ ویر نہ کسے نہ حضور دی کوئی تکلیف تکلیف ہوئی ہے اس نصیحت دی وجہ تو تکلیف ہوئی ہے اس حق دی وجہ اے دا مطلب ہے جنہوں نصیحت کیتی جائے وہ بھی تانگ ہوندہ تجیدہ سامنے حق بیان کیتا جائے وہ بھی تانگ ہوندہ ایک جملہ ہو رہا تھا یہ حق اور نصیحت نبی چاریس سال تو بعد بسول نہیں کی تھی اے نبی ماں دی گو دی جنبی بن کیا ہے اے ساری شامل نہیں کیا ہے چاریس سال تک نہ نصیحت کرن دا حکم سی نہ حق سنان دا حکم سی چاریس سال تک اللہ دا حکم ایسی نصیحت کرنی نہیں کسے نو تے حق اس نہ بیان نہیں کرنا جو میں میں کہہ رہا ہے چاریس سال اینج گزارو کہ جدو نصیحت کرو کوئی اے ناکھے چھوٹے جدو حق بیان کرے کوئی اے ناکھے صداقت نہیں نبی نے چاریس سال بعد اس نصیحت نو پڑھنا شروع کیتا ہے اس حق نو بیان کرنا شروع کیتا ہے اور شروع کتھو ہے نے لا الہ ایداللہ ایتھو شروع ہوئے نے اجے نہ شراب ڈکیے نہ کوئی برائی ڈکیے نہ ڈاکہ ڈکیے نہ چوری ڈکیے نہ رشوہ ڈکیے نہ حضور نے جوہ ڈکیے نہ ڈکیتی ڈکیے اجے صرف آکھے آکھو لا الہ ایداللہ ایڈی لائٹ نصیحت تے او قتل واسطے تیار ہو گئے نے باقی نصیحت تا دکی بندہ ہوئے گا لائٹ نصیحت تے کیا آکھو لا الہ ایداللہ نصیحت کریے تے ویر پہن دے تو اسی کہا رہا کھو ہاں اپنے بچے نماز پڑھا کرو تو بچیاں ناوہ پردہ کرو آجے بے اہل و نصیحت کے ذکیتی نہیں آجے میں مثال پہ دینا تو داد غیب ہو گئی بھئی کہا رہا کھنا پہ نماز پڑھا کرو سارے اپنے مسئیبتیں بے پہ آکھیں دے وہ سارے بچے نماز پڑھو پہی نہ فجر ہڑے بندہ آپ تے اٹھے آو گئے جیڑا آپ یارہ مجھے اٹھے وہ بچے نماز پڑھا کرو اندرین بندہ پوچھے جی ایڈی چنگیش ہے تو پہلہ اٹھ پہ کر ہون پتہ لگے یہ چودہ سارے ہیں تو پہلہ کیوں اٹھتے سارے صدقہ جامعہ جیسے نصیحت کرنی ہوئے اکتہ ہی نہیں کرنے مولا توانو جزائے خیر دے دوسری گرلے پہ یا اچھائی تو نصیحت کرنی ہے یا برائی تو روکڑ ہے یعنی اے یہ نہیں جی امر بل معروف نہیں انل منکر بہت شکریہ جیز ہے پڑھے دکھے بندے بیٹھیں اے نماز امر بل معروف ہے تو ڈکڑنا کسے پیڑے کام تو مثلا جواں نہیں کھڑنا او پھر اے نہیں انل منکر اپنے پتر نو بندہ آکھے پہ سیگڑ نہ پیا کرتے آپ چھے ساتھ ڈبیاں روز دیاں بندے او بچہ پھر پڑھا جا کے موہ تے نامی آکھے اببا جو ہوندہ او پڑھا جا کے آندہ پی اببا جی نو بندہ پوچھے کہ یہ پیڑے ہی ہوندے نے چنگے نہیں ہوندے تو اسی آ پی چھڑ دیں میں سمجھنا بڑا بچہ سعادت من دے ہو بڑی ہوتی گل لے جنا پڑھا جا کے کسے انو آندہ ہے کہ جی پیڑی شاہد ہے تو اببا آپ چھڑ دیں ورنہ تاریخ ہے چیسے بچے گزرے نے جی نہ سکے پی انو موت کھلو کے حق ہے میں نو سزا او دے وے جی دے وے چھ کوئی عیب ایسا بھی ہوندے ایسا مطلب ہے ہر بندہ نصیحت کر نہیں سکتا نصیحت حق کرن دا حق کو رکھتا ہے جی ذات چھ عیب کوئی نہ ہو اور حق بیان کرن دا بھی حق کو رکھتا ہے جی ذات چھ کوئی عیب نہ ہو سرکار دو عالم انو اللہ نے منتخب فرمایا تو فرمایا اے حق کے تو اسی کارا کھونا پردہ کرن بچیاں تو نماز پڑھن سارے بچے وہ سارے بچے نماز شروع بھی نہیں کرن گے ایس دورج تو دل کرے پردہ بھی بچیاں نہ کرن وہ ستییاں ساتے سارے پرائم پر اپنی اممہ کوڑا آکیا کھنگے اممہ اے اببے نو کی ہوگی اچھا جنے بندے دے مطلب بندہ آکھے اے نو کی ہوگی ہے وہ دے گٹیج نوکس ہوندہ ہے یا ارکیج نوکس ہوندہ ہے گوڈیج نوکس ہوندہ ہے جنہوں بندہ اے نو کی ہوگی ہے ہاں ملاکس ہوندہ ہے ہاں صدقہ جاہاں آئی تھے آئی تھے دماغ ہوندہ ہے اب بینو فرقی ہوگی ہے اے جن نے نصیحت کی تیئے نا اوہ دے مطلب کی بندہ آنو شاک پہ آئے بینو فرقی ہوگی ہے واہ 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 مولا تو انو جزائے خیر دے اے دوں کمال مجمع کی طلب بے گا بہت اچھا جی بہت اچھا اے نا مطلب نصیحت اور حق کیسی شاہبیں کہ جو دوں بیان کیتا جاندہ صدقہ پہلا بندے آئی تھے ہوندہ کر دیں پہ انو خورکی ہوگی ہے حق تے بڑھتا ہے کہ جو والدہ ماجد ہے وہ میر بانی کرے اچھی پیش آوے اور اگر کسی چنگے کر دی تربیت ہوئی اگر مصیبتیں ہوئے کہ جو دوں بیا کے اندھی ہیں تربیت دہ تے موقع گزر گیا اندھا ہے تربیت ہوئی اندھی ہے پیچھے تو ان میں گال دساں اے بیوی چنگی ہوئی اندھی ہے جڑی پہلا تی چنگی ہوئی آئے ہائے تو بیوی چنگی پھر اندھی ہے تو پھر ماں ہی چنگی ہوئی اندھی پہلا مرحلہ تے بیٹی دے پھر مرحلہ ہوتے بیوی دے پھر مرحلہ ہوتے تے ماں دے پہلے بیٹی بڑھنکے ہوں دی پھر اللہ ہوتے نصیب چنگے کرے پھر زوجہ بڑھن دی پھر نصیب چنگے ہوں ان ideia وہ پھر ماں ہی بڑھن دی جنہا بیٹی ایک مند ہے ایک مند ہے جنہا چار مند ہے او چار مند ہے جنہا ہزار مند ہے او ہزار مند ہے ایک میر بانے کریں سیرت جناب زہرہ دی ہی پڑھانی ہے اس واسطے جہ تیاں چنگیاں کرنی ہیں پھر بھی بطول اسوہ حسنہ رکھتی ہے جہاں بیوی نے نیک بننا ہے تو بطول پھر اسوہ حسنہ رکھتی ہے جہاں جہاں مانے کمال پہنچنا ہے دنیا تے ہر بیٹی فخر کر دیئے پہو تے ہر بیوی فخر کر دیئے شوہر تے ہر ماں فخر کر دیئے بیٹے تے قرآن تے میرے آتھنے زہرہ جدو بیٹی سی وہ دو پہو فخر کردہ سی جدو زوجہ بنیئے وہ دو شوہر فخر کردہ سی جدو ماں بنیئے وہ دو بیٹے فخر کردہ مولتو انجزہ دے گئے بیٹی تی تربیت کمال ہوئے تی کمال تی بیوی ثابت ہوں دی کیونکہ جدو دولن بڑھنکے ہوں دیئے وہ دن تو دا استقبال ہوں دا جدو استقبال کریئے انہوں نے سی تاتھ رہی نہ کریئے جی بہت شکریہ مہ پہنا جدو استقبال کریئے مستورت ایک وقت ہوں دا جدو انہوں دا استقبال ہوں دا مستورت ایک وقت ہوں دا جدو دولن بڑھنکے ہوں دیئے وہ دنوں دا استقبال ہوں حالانکہ جدو دنیا تے ہوں دیئے ایس معاشرے پچھے کاٹی بندے رازی ہی انتے نے کدھی کسے تیہاں تھے لڈو نہیں بندے جدوں بندے نے پتران تھے بندے نے تو مبارک بھی جدوں دیتی ہے پتر دیتی ہے اگر میری گل تو اٹھے تک پہنچ رہی ہے اگلا گسہ کرے تو جو مرضی کرے گسہ جہانت دی وجہ تو کرے گا جی دیکھر بیٹی پیدا ہوئے نا انہوں مبارک دے آجے چھے میمی ہوئے ستمیمی ہوئے مبارک دے آجے جی گسہ کرن لگے تو ان وقت جی تو مسلمان ہیں بول اللہ نے محمد نو مبارک پتر دے دیتی سی یا بیٹی دے دیتی مولا تو انہوں جزا دے میرے اللہ نے پیغمبر نو بیٹا بھی عطا کیتا ہے ابراہیم جیسا بیٹا تا کیتا ہے قاسم جیسا بیٹا تا کیتا ہے فرما میرے ناڑ میں پوری دنیا تے میرا چیلنج کی بلا کہ پوری دنیا قرآن میرے ہنگوں ہاتھ چلے کے دس سے کہ اللہ نے محمد کو بیٹا عطا کر کے عطا کہا تھا یا بیٹی عطا کر گئی نہ تو اے نہ کر گا اب پوری دنیا تے جتنے سید نے نبی کے بیٹے کی وجہ سے ہے یا بیٹی کی وجہ سے ہے بیٹی کی وجہ سے ہے اور نبی کا بیٹا ہے نا دو دنیا میں وہ بھی بیٹی کی وجہ سے ہے کونی تو ہاں سنے اگر نبی کا کوئی دنیا میں بیٹا ہے تو وہ بیٹی کی وجہ سے ہے بیٹی کی ہی بیٹوں کو کہہ رہے تھے اپنے بیٹوں کو لاؤں میں اپنے بیٹوں کو لے کیا میرے محترم سامین اگر تربیت اچھی ہوئے گی استقبال جتن کیتا جائے دولا نبندہ گلان دس من لاغ پر نصیحت ہیں عجیب لگ دے نصیحت باپ کر کے بیجے یارہ باپ نصیحت کر کے بیجے نا نصیحت اچھی ہوئی ہوئے گی باپ ناسے ہوئے گا تے پھرو بی بی آکھے کی اپنی اولادنو جے تو اڈا والد نماز دے متعلق اور بیٹیاں نو پردے دے متعلق آندا تے پتر مرضی تُساں اپنی کرنی ہے آندا تے ٹھیک ہے لا مرضی تُساں اپنی کرنی ہے بھئی اچھی تے شریف تے کمال مان دا کام ہے کہ او آکھے آندا تے ٹھیک تے جے او اولادنو آکھے تو آنو اے دا ہون پتا لگا ہے مہتریاں سالاں دیئے سے دو زج پہی اے نو میں جاننی ہے اے نماز دے مگر چڑ گیا تے پردے دے مگر چڑ گیا شام نو آندا تے پوشنی او اندر آوے تہجری بی بی اگوں اے آکھے ایدھر آئے نا میری گر سنیں اے بالا دے کیوں مگر چڑ گیا ہے وڈا تو صوفی میں تے نو جان دی نہیں جو کوئی تُو ہے پہ اللہ دی یہ بندی ہے تو جان دی بھی یہ تے کام از کام بندوں کو اللہ خوب جانتا ہے ہائے ہائے انا بندیاں اللہ خوب جانتا ہے چار دن چھوٹی کر رہے نا ٹیچر کرو تالب علم تے ماسٹر آندا کتے ساں وہ آندا جی منو کل بخار سی وہ آندا منو پولا نا میں تے نو جان دا نہ ہوا تھا ایک کسے جم کے کسے کلے ہے چھ سال دا سگولے کسے جمعے ہیں پہ وہ کوئی ماں کوئی پینا پرا کر ایک کسے دا جمعے ہیں ماسٹر کوڑا جائے تے اوہ آندا میں تے نو چنگی ترہ جاننا تے جنے بنائے ہی سارے آپ کیا بات ہے جی سانو جنہ ہو جان دا نا کی بلا سی اپنے آپ نو ہی ہونا نہیں جانا جنہ اللہ جانا اللہ خرماندہ میں انہوں جاننا توں حق پوچانے ہیں توں انہ تک نصیحت پوچانی ہیں توں اے نور انہ تک پوچانے ہیں توں اے فرقان انہ تک پوچانے ہیں انہوں میں جاننا کی کی تا جے فرمایے ویر پہ گئے نے میرے جدن دی نصیحت سنائی ہے میرے قتل واسطے تیار نے میرا راہ ڈک دے نے اے ساری بدماشی عرب دی کٹھی ہو گئی ہے میں تے انہوں چیل لانگا میں تے اے دی ساری دشمنی اللہ تیرے دشمن ہوئے نے حق پیجن دی وجہ تو کل من کانا ادو وم لیل جبریلہ اے جبریل تے دشمن ہوگئے نے حق لیاؤن دی وجہ تو میرے دشمن ہوگا انہیں حق سنان دی وجہ تو میں تیری بھی دشمنی مل لماں گا کیونکہ لڑنا تیر نڑ بھی چان دینے تو دسدہ نہیں ڈکڑنا جبریل نو بھی چان دینے اوہ ہاتھ نہیں آو دا اور میں ہی میں رہ گیا میرے موں چھو نصیحت نکل دی ہے پیجن والا توں ہے لیاؤن والا جبریل ہے لیکن میں نہ حق تو پچھے اٹھاں گا نہ نصیحت تو پچھے اٹھاں گا نہ فرکان تو پچھے اٹھاں گا ہر شہد دس کے آمان گا جیتوں ہوا کیے انہیں میں اپنی ذات تک ذمہ داراں اگر میرے تو بات سارا بھگاڑ ہو گیا تو میرا کسور نہیں فرمایا میرے حبیب تو فکر نہیں کر نہیں تیرے تو نبوت بھی ختم کر رہے ہیں رسالت بھی ختم کر رہے ہیں فرمایا پھر میرے تو بات کی بنے گا ہاں تیرے بات تو صدق ہے اللہ فرما دے سمہ آؤ رسنل کتاب اللذی نہ استفعے نہ من عبادے نہ ہم نے تیرے بعد نبوت و رسالت کو ختم کرنے کے بعد اس کو چراغ راہ بنا کے نہیں چھوڑا کہ جس کا دل چاہے پھونک مار کے بجا جائے ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا کیا بات ہے ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے ہم نے بندوں کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں اعلان کرنا جی بابا جی اعلان کر رہے ہیں حضرات ضروری اعلان سنیے قرآن پاک کے اندر گوھر سے پڑھو رسالت رسول کی ختم ہوئی ہے وارث کی وراست ختم نہیں ہوئی نبی کی نبوت ختم ہوئی ہے ہدایت ختم نہیں ہوئی ایدہ مطلب اللہ نے ان بندوں کو چن لیا ہے چن لیا ہے جن کو اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے اس کتابیں ست شہمہ گنوں جی میرے نام تقریر مکمل کریے قرآن فرقان ایدہ مطلب نبیت نبوت مکوی گئی ہیں تو پیچھے کوئی ایسے ہیں جو بتائیں گے حق کیا ہے اور بہتن کیا وارث ہے نا قرآن نور ہے اگر کوئی اس کو بجھانا چاہے تو پیچھے ہیں جو اس کو بجھنے نہیں دیں گے قرآن نصیحت ہے ایدہ مطلب کچھ ناسح بھی ہیں جو نصیحت کرتے رہیں گے قرآن شفاہ ہے ایدہ مطلب ہے اگر قرآن شفاہ ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے جھولے شفاہ دے دیتے ہیں قرآن ہدایت ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ حادی بھی ہیں قرآن رحمت ہے تو کچھ رحیم بھی ہیں مولت ونجزہ دے ہوئے وہ وارث کرنے ہیں وہ قرآن دے وارث کرنے ہیں میرا خیال ایک آیت ہے مجیدہ پڑھ لیئے تو ادھن آسانی ہو جائے گی سورہ مبارک کا آراف میرے سامنے ہیں خالق کائنات ارشاد فرماندر میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر دو زیمی دار بیٹھے ہیں کوئی دو چارک نہیں مجلسے زیمی دار سارے نہیں غیر زیمی دار بھی آئے نہیں پہلے چلو ٹھیک ہے زیمی دارہ انہیں بولنا انہیں غیر زیمی دارہ داد دینی میں ان الارضل اللہ زمین ساری اللہ کی ہے با 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 بیکھو جی میں سچی گل کر رہے ہیں قرآن میں بہت شکریہ بابا جی بیکھو جی اتحال الحمدلہ سادات بھی زیمی دار بھی سادات بچے زیمی دار بھی بڑے 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 لوگ لیکن ایک مہربانی کرنی ہے کہ ایک گل پکی ہے ان الارضل اللہ زمین ساری اللہ کی ہے ہون زیمی دار واسطے گرس رنی ہے اس واسطے اوقی ہے کہ حق کے زمین کی دیئے اللہ دیئے شکر الحمدلہ میرا زیمی دار بھی بول رہے ہیں کہ زمین ساری ماں انا زیمی دارا سلام کرنا جڑے اللہ دی زمین واقع پیان دینے ہو دی ٹھیک ہے جنا اچھا جی پھر زمین اللہ دیئے زمین ساری اللہ دی اے نصیحت بھی ہے اے حق بھی ہے نظمین اللہ دی جنادی نہیں زمین انہوں ذرا میں اعتماد چلے لنا پہلا جنادی نہیں تو ساتھ زندگی بھر فکر نہیں کر رہا ہو کہ ساتھی زمین نہیں زمین اینا دی بھی نہیں میں بھر پیانا کہ سندگی بھر نہیں سوچنا بھی ساتھی زمین نہیں زمین اینا دی بھی نہیں زمین ہے اللہ دی جنادی نہیں زمین تو سی سرانے بار رکھ کے سویاں کرو پہ جی ایسا اللہ دی زمین نہیں بھائی تسابی تسا کوئی نہ دینا میں تو انہوں نے پکی گھر پہ دہزا اللہ دی زمین پہ بان دے تو انہوں نے ساب دے نا پہ اللہ دی زمین ہوئی ٹھیک اوڈے متعلق ایسا فکر مند نہیں ہونا ایسا نہیں ساب لینا مدہ تو ہی ٹوڑ پہ ہو ساب گی نہ لینا اللہ نے میرے بانی ہون تو سلی رکھنی میں سلی یہ چاہ تجھ سلی دے اگر اینا زمین داران دی زمین چی مدہ مسجد شروع کرا دے اٹھا لے آگے تے آنکھیں میں کہڑا اپنا کارپے بنانا میں اللہ دا کارپے بنانا زمین بھی اللہ دی کیا بات ہے بھائی پہ زمین بھی اللہ دی تے کاروی اللہ دا بغیر تسیل دار کو جانتے بغیر پتواری کو جانتے بغیر فرد لے انتے اگر فرد تو بغیر کوئی فرد فرد تو بغیر کوئی فرد آ کے ہوتے مسجد بنانا چاہے تاکیرڑ بنا سکتا ہے ویسے وہ بناڑ نہیں دن نہیں دن دا اگر کوئی بندہ آکھے چاہے سب زمین میں تو اٹھی نہیں اللہ دی یہ تے کاروی میں اللہ دا پہ بنانا اندروں زمین دار دا دل کردہ ہے پہ ایڈا اللہ دا جو آپ پیارا ہے نا انہوں اللہ کو لکھا جھڑنا چاہے اپنے اللہ کو لکھا جائے ایڈا اللہ دا پیارہ اتھے گی پہ کرد اگر او زمین دار دی کمزوری دی بجاتوں کو افغانستانو بندے مگال ہے بہت شکریہ جیو افغانستانو بندے مگال ہے تایتھو کہتی پہلے جی مسجد بنانا ہے قرآن تا میرے دووے اتھنے تے اینجے رکھوا اہل حدیث دیوبندی اہل سنت علامات اینجا تھا رکھوا کہ پچھے او جی مسجد مالک نو پچھن تو بغیر بنائی نے اوہ دے چھے نماز ہو جندی اوہ دے چھے جمعہ ہو جند ہے اوہ دے چھے ختم ہو جند ہے اوہ دے چھے ختم بھی نہ جائے سے اوہ دے چھے خیستان کے اتقاف بیڑھا بھی نہ جائے سے اوہ دے چھے ترابی بھی نہ جائے سے اوہ دے چھے ترابت بھی نہ جائے سے اس مسجد تے چھے ختم بھی نہ جائے سے اس مسجد تے چھے خطبہ بھی نہ جائے سے وجہ کیے وجہ اللہ فرمانا ہے زمین تو میری ہے جسے چاہتا ہوں وارث بنا دیتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں وارث بنا دیتا ہوں نتیجہ نکلیا جسے اللہ وارث بنا دے جسے اللہ کسی چیز کا وارث بنا دے اسے پوچھنے کے بغیر استعمال کی جائے نماز بھی نجائز ہے روزہ بھی نجائز ہے تلاوت بھی نجائز ہے اگر زمیدار کو پوچھنے کے بغیر مسجد بنا لی جائے وہاں ہر ہر شہ حرام ہو جاتی ہے جو وارثوں کو چھوڑ کے قرآن پڑھے تلاوت بھی نجائز ہے نماز بھی نجائز ہے ختم بھی نجائز ہے ہینڈ کوئی وارث وراست دلائل دے سکنا قرآن چھوڑ تائی میں نہ ہو گیا کہ ہن صرف ایک دلیل ہن صرف ایک عقلی دلیل دینا صرف اسی بھی وارث ہی آئے دے جنہاں ٹھاپکے رکھ چڑے آئے ہوئی وارث ہی نے وہ ایسے وارث نے کھولیا بھی کہ دیدے شاید استعمال نہ کریے تھے نمی رہن دی کہیاں کر قرآن بھی نوے نے وہ جہدوں دے آئے نے او تھے ہی پہے نے ایسی کوٹ کے براست رکھی آتھا بھی کہہ رو لان دیتا اے براست نہیں حافظ قرآن بھی یہ دا وارث نہیں وہ حافظ بارث نہیں کاری قرآن بھی یہ دا وارث نہیں وہ کاری یہ بارث نہیں میں دسنا بارث کنوان دے بارث کنوان دے اے امام کوٹ ہے اے تھا تیان رکھنا دیو بندیاں تھی ذمہ داری کیا بات ہے اور یار جنہ دا ہے انہیں تیان رکھنا کیا بات تو ہاں تیان رکھنا اے تھے کوئی آکر ٹرالی پرطاندہ پرطاندہ مار دے ہوئے اس پلر نو ٹرالی تھی وہ کریک ہو جائے جنہاں آئی تھے بندہ ہے تو ہاں رکھے یا کوئی انہیں ادھرے لڑنا ہے کہ فون کرنا لڑن جو گا ہے تو لڑے گا تیجے بندہ پا رہا ہو جاتا ہے پچھے فون کرے گا دو بے گالانے نا ایک اور گالے لڑن جو گا ہو بے جی او نہ آکھا ہو بے نہیں لڑنا پھر نہیں نہ لڑنا چاہے آج تو بڑا کسانوں نصیحت وصیحت کار جا کے نہیں لڑنا وہ بندے سمجھ دیں کمزور ہے بندے سمجھ دیں کمزور ہے انہوں نصیحت صدقے جاؤں انہوں نصیحت ان دیے لڑنا نہیں جاتتو ساں ہی تھے رکھے ہے اور لڑنا نہیں اور فون ضرور کردہ ہے فون کنوں کردہ ہے اہل عدیثہ نو امام کو اٹھیندہ پہ ہاں صدقے جاؤں شیعہ نو کرے گا سیدہ نو کرے گا یار امام کو اٹھینہ بنے ہونا نو کرے گا فضل الرمان نو فون کرے صدقے جاؤں جاؤں جی تو کعبہ ٹھان آئے لے اب رہا کعبہ ٹھان آئے ہے حضرت عبد المطلب نے فون کی تا آپ نے فرمایا کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے اونا کہ لاؤ جی میں اپنے اونٹ لے چلا جے اپنا کعبہ ساملو اچھا انہیں اونٹ حضرت عبد المطلب نے روکے دے سے اپنے اونٹ بھی یہ دے نہیں تو اس نے کہا کعبہ بھی ٹاشر نا کعبہ بھی یہ دے نبی تداد دے دی عقیدت دستان تو صدقے ہیں انہیں فرمایا میرے اونٹ میرے حوالے کار کعبے کائے کو مالک بھی ہیں ہم تو متولی ہیں ہمیں تو اس نے وراست دے رکھی ہے اصل وارث تو وہ ہے انہیں فرابہ بھی انکہ لکے آتھی مروہ دیتے جی جی میرے بانی ادھا مطلب عبر حنوی پتا سی کہ یہ دی تکلیف کنوں رونی ہے تاں اس عبد المطلب نے اونٹ روکے کیونکہ عبد المطلب کے متعلق وہ جانتا تھا کہ جب میں اسے گراؤں گا تکلیف اسے ہوگی تکلیف جب ہوتی ہے وارثوں کو ہوتی ہے بولو یار کہ بھلا حضرت عبد المطلب دے اونٹ روکے تنار ساکے آئے نوہ آخ مقابہ ٹھادر عبد المطلب نے کیوں آئے دا سیبہ ٹاشر نا اور کسے نوہ مکے چکے انہیں آکے اور کوئی بھاریس ہی نہیں جی ٹھیک ہے شکریہ دجی مثال اور پہلی بیچ کوئی جنگر وڑ جی آتے پٹھے کھان لگ پہ جنہا لنگ دا بندہ سائیکل تے ہوئے اور کھو آڑے پاسے دیرہ آڑے پاسے موں کر کے اے چوری جی شاہ جی اور جنگر وڑے جی پہلی جی پٹھے خراب پہ کر دے جی بندہ پو جے تھلے اتر کے کڑ جڑ اور تھلے اتر دے کڑ شاری بھی گسا نہیں کر دے چوری صاحب بھی گسا نہیں کر دے اور وہ اندرین یار بندہ چنگ ہے سانو دسے آہوز اس سارے پہنڈنوں کیوں نہیں دسے آہوز کیا بات ہے اور جدہ نقصان سارے پہنڈتا براست ہی نہیں جدہ نقصان ہو رہے ہیں انہوں ہوا کھانا انہوں ہوا کھانا یہ دا مطلب ہے جدو نقصان ہوئے گا وارس لبنا ہوئے تو بڑا سوک ہے جنہوں لوگاں کھڑ گئے تو ہڈا نقصان ہو رہے ہیں سمجھو وارسے تجڑا اٹھ کے نسے گا سمجھو وارسے جدو یزید جیسا ڈنگر اسلام دی پہلی چو بڑے ہیں لوگاں پکاریاں کی نوے تے اٹھے گا ہو رہے ہیں اس نصیحت نو برباد کرنا چانتا سی جزید اس حق نو باطل چھ ملانا چانتا سی جزید ادھے حلال نو حرام چھ حرام نو حلال چھ جائز نو کیلئے ناجائز چھ ناجائز نو جائز چھ ملانا چانتا سی اگر فرقان موجود تھا تو نیزے پہ پڑھنے والا بھی موجود تھا اگر یہ حق موجود تھا تو حق کا وارث بھی موجود تھا ہون پتہ لگیا سارا جہان کر کیوں بیٹھا رہا حسین تھیاں لے کے کیوں نہیں عزیزو یقین کرو ست کے جامع ادھے ست شامع جڑیاں میں پڑھیاں ست شامع ادھے ست تھی تھی موجود نے لیکن وارثان اچھڑ کے نہیں لب دیاں میں کسی نہ کوئی نقص ہوندہ ہے ورنہ کار پہنچ دا کیوں نہیں پیا قرآن موجود ہے شفا کوئی نہیں قرآن موجود ہے رحمت کوئی نہیں قرآن موجود ہے نصیحت کوئی نہیں قرآن موجود ہے کار فرکان کوئی نہیں قرآن موجود ہے کار روشنی کوئی نہیں وجہ کی وجہ اے وے کہ اگر کسی نہ پڑھ بندے نو میڈیکا سٹور چکا لے جائے کہ دعائیاں کھا کر ٹھیک ہو جا وہ مر کے نکلے گا کیونکہ انہوں نہیں پتہ ادھے بچ کیے جو میں میڈیکا سٹور دیاں دعائیاں نو صرف ڈاکٹر جان دے نا کیڑی کنیں کھانی ہیں قرآن دی قسم صرف وارث جان دے نے اس کو یا میں اللہ جانتا ہوں یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں مضبوط کر دیئے گئے ہیں میرے عزیزو ایک کی خاندان ہے جڑا انہوں بچوں جانتا ہے قرآن صرف انہوں فیدہ دن دے جڑا اہلِ بیت دے دامنہوں کوڑ رکھتا ہے نبی تاں فرمائے اسی میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری اترت اہلِ بیت ہے اور پھر فرمائے دیں انہوں پڑھ دے جاؤ انہوں پڑھ دے جاؤ انہوں پڑھ دے جاؤ موعدت رکھنی ہے انہوں پڑھنا انہوں ویکھو فیدے کے میں ہوں دیں اس ست شیمہ توڑے کارہ آجان گیاں جدہوں انہوں پڑھ دے رہو گے اہلِ بیت میں محبت ہے موعدت کر دے رہو گے اہلِ بیت کی منگلے ہے رسول نے پتر ساڑھے کور جائے داد ساڑھے کور صرف خاندان تھی موعدت منگی ہے منو دکھ لگ دا ہے حضرت زین اللہ بے دین نے لٹیاں فپیاں نوناڑ لے کے جدہوں نبی پاک دے روزے دے آئے نہیں نا جی قبر دے دوالے بیٹھے تے یقین کرو انج بٹھا گئے نا فپیاں جدہے والے بیبیاں بیٹیاں سننا مقدس مخدرات عصمت میں پڑھیا کسے دا سر زخمی سی کسے دا بازو زخمی سی کسے دی کانڈ زخمی سی خون نڑ پریاں اپنے خون نڑ پریاں کپڑے انہار پپیاں بٹھا گئے نا نبی دی قبر تھے صدا تے عزام اور مومنین سجے حدہ اشارہ کر کے میرے چوتھے امام فرماندنے نبیان دا نبی اینا دی موعدت مانگ کے گئے سو جنہ نو لوگاں بازاراں میں جو برماریاں اور درباراں میں نو آن دیا شاہ جی نے حکم کیتا ہے کہ حضرت ام قلسوم سلام اللہ علیہ انہ دی مصیبت دا ایک جملہ پڑھ دیو تو میں حکم پورا کرنا واسطہ ایک روایت پڑھ دینا ایک ور یہ نام آوے گا بی بی پاک دا حضرت ام قلسوم سلام اللہ علیہ دا بنت علی علیہ السلام دا تے بس او جملے واسطہ ایک روایت پڑھنے پڑھنے لوگ آنے لیں لیں صحابہ دا ذکر نہیں کر دے صحابہ نہیں مان بندے جان دے انہی صحابہ نو صحابہ کون نبی دا صحابی ہے ناو دا صحل سعادی ہے صحل اے بیت المقزدی زیارت واسطہ گیا سی تے واپس شام چو لنگ کے مدینے ہونا سی صحابی جو میں کسی شہر چو گزر کے اگلے شہر جانا ہو رستہ یہ سی شام ہونا سی تک گے جانا اے شام چو دن داخل ہویا جدن زہرہ دیاں تھی یہاں جد داخل ہو یہ کم سفر نواندہ میں شاہ میں چاہیا تے بزار سجے بیکھے میں تے کوٹھیاں تے حجوم بیکھیا تے بڑکیلے لباس بیکھے تے قدے آدم آئینے لگے سن گڑیاں دیاں کونیاں تے اس دور دا جنا کو بندہ سی نا آئینہ جی دے جو کوئی لوگ شکل ہوئے دے سن اوہ لگے سن اس انداز دے تاکہ جنا بزار چے داخل ہوئے جتے بھی کوئی کھلوتا ہوئے انو نظرہ ہائے آئیے ایک پاسے ہوں ایک جملہ اسا کیسا حل صحابی نے صحابی ہے رسول سی شریف آدمی سی تے پھر انہیں جڑی گل کی تی اور میرا آنسو دور دو پہلے تھا آج اندہ بھی میرے ذہن جگل پہلے ہوں دی اندہ جس دن میں داخل ہوا کاش میں اس دن اس شہر میں نہ آتا اور میں اپنی آنکھوں سے وہ حالات نہ دیکھتا ایک جملہ اہل بصیرت بیٹھے ہوتے بڑا لطیف جملہ اندہ شام کے بازار میں جنا پہلے دن مجلس چاہے انہوں نہیں سمجھا انہیں گے جنا سن دا نہیں دا انہوں سمجھا اندہ شام کے بازاروں میں جس دن میں داخل ہوا یکم سفر تھی شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا تو ہاں دے علم چھے عید دے نیڑے آوارہ گرد منڈے بازاروں چھ پھر دیں پولیس دے سپائی کر لیں اندھر ڈی پیو نے جنہیں آوارہ بچے ہیں انہوں کو میں خالی کر دیں بازار جنہیں کوئی شاہر خرید نہیں ہے وہ خرید دے آوارہ گرد نہ دیں کوئی جگہ نہیں لوکانی یا تینہ پیڑا ہوں دیں ٹھیک ہے اندھر آوارہ گرد اندھر آجی بغیر کسے بجے تو بندے ہی در جا رہے ہیں اندھر ہی در آ رہے ہیں میں کہ آج کی اکو بار ہی میں اللہ فضہ کھنے بار بار نہیں جی آکھنا نامہ قدیس زیادہ آکھ ہے کہنے کے بغاوت ہو چکی ہے حکومت کے خلاف باغی قتل ہو گئے ہیں ان کا کافلہ باقی بچے ہوئے لوگ قید ہو کے آ رہے ہیں کہنے کے میں نبخاؤں کتے ہیں اے اندھر میں سامنے آیا اس بازار دے جتے ہیں کافلہ آ رہے ہیں آخر نبی نے زندگی گزاری سی اندھر میں زندگی چپی لیوری بیکھے ہیں سار انسان نہ دے کٹ کے تے نیزیاں وچے دبا کے تے وچے نیزیاں دے ہیں ٹھوک دیتے گیساں لہرہ دیتے گیساں دو ای طریقے ساں یا تھلے سر رکھ کے نیزے مارے گیساں یا نیزے رکھوں تو سر تھلے کی تے گیساں اندھر ہر سر چھو تقریباً ایک دو انچ نیزہ بار سی اندھر میں کٹے ساری بڑی بیلی بری بیکھے سانو تے نبی پاک نے مشر کان دے ہاتھ کٹن تو منہ کیتا سی انگلیاں کٹن تو منہ کیتا سی کان کٹن تو مسلح کرن تو حضور نے منہ کیتا کہ خبردار جنو کتل کرو صرف ایک وار نگر دگ پیندہ چھڑ دیو اے ناک کان ناک کٹنا اے پرانا رواج تھی جو ہلا دا آئندہ نہیں کرنا اندھر میں کٹے سار پہلی بری بیکھے میں کیا ہے مسلمان نے جنہیں انسانوں نے سر کٹ دیتے ہیں اور نوکے سنانتے چاڑ دیتے ہیں کہنے لگا میرا پورا یقین ہو گیا ظلم ہے کوئی بغاوت نہیں ہوئی اندھر جڑا میرا تھوڑا بہتا شک سی نا کہ ظلم ہے اے نکڑ گیا کدو جدو میں چوتھا نیزہ بیکھیا یا تیسرا سار چھوٹا سی تے نیزہ ہوڑے ہی برابر حضرت علیہ سکر نسان نسان زد کے جاماں کہنے لگا میران ہو گیا مہنکے بھی اے بھی باغی یہ جدہ ہے نا سر کٹ ہے حضرت علیہ سکر کسے نو نا نا جی کدی رون آیا ہوگے تک کدی کسے بچی کو لے گا نا چھے مندہ بچہ دیتے ذرا بیکھیا جی سر کٹ دا ہندہ ہے سیرا کٹ دا ہندہ ہے یہ تو نیزہ ہو کہنے لگا ظلم ہوئے آندہ ایک گال میں اے عجیب ویکھی دو جی گال آندہ اے عجیب سی کہ میں مستورات نو ویکھے جڑیاں ہونٹا دے سوار سان تک کدروں سفر کر دیا آیاں گردوں گبار دست دا سی کہ کدروں سفر کر کے لے آندہ انتہ میں حیران اس گلت ہو گیا اے عرب دا بندے جاندہ ہے سانو کاٹ پتا لگتا ہے انہوں آندہ ہونٹ تے بغیر پالان تو تے اتے بیبیوں دے ہاتھ فیر بد دے آندہ میں عجیب قدی نہیں سی زندگی چھوے گیا میں سوچیا پہ بہتا ظلم کیتا نہیں پالان بھی کوئی نہیں تے پالان نہ ہونٹ تے سواری تے سواری نہیں ہوا بی بی واسطے کتنا مشکلیں ہونٹ دی سواری تے گو جی دے ہاتھ بڑ دے ہونٹ آندہ میں حیران ہو گیا سفر کی میں کر گئی یعنی مستورہ اگلی گل کسے سن سکے گا کوئی بند آندہ میں حیران ساں پہ یہ احسنا تے جی دے ہاتھ بڑ دے ہونٹ وہ اونٹ تے سفر کی میں کر دا ہے آندہ میں تھلیوں غور نڑوے کے آ تے جنہ دے ہاتھ آئیتھے بڑ دے سننا انہ دے پیر اونٹ دے پیٹ تھلیوں بڑ دے سننا تاکہ بیٹھے لوگ تھلے نہ دگن آندہ بس میں آکھے اللہ میں نے وہ سے بازار چکڑ لے میں ظلم بیغ نہیں سکتا آندہ میں ایک ضعیف کولوں گزرے ہیں ہائے کدھی کدھی میرے تک پہنچی چار بندہ نہیں پہنچی آندہ میں ضعیف نہیں سنجدی میں گھر پہ کروں آندہ ایک ضعیف کولوں گزرے ہیں نالک بچہ سی وہ تے گلج تاؤگ سی انج سیتے نالک بچہ سی ایک رسی دووے قید سن میں جلدی جلدی کولوں گزر گیا تھے اللہ مان اللہ مان کر دا کیوں؟ صحابی ہے نا نبیدہ دوروے کھا نا کہنے لگا میرا در کی تا میں بازار چو جلدی نکل جائیں پتہ نہیں یہ تھکی ہو جانا ہے پتہ نہیں یہ اس ملک نے اس شہر نے زندہ بھی بچنا ہے کہ نہیں اے کہتا ہے آبادی غرق نہ ہو جائے انہیں ظلم تو بعد آندہ مستوراں تھے ظلم تھے بچیاں چھوٹا تھے ظلم آندہ جدو میں ٹردہ ٹردہ آیا نا بازار دے آخر تے جتھو کو گلی مردی سی میرے خیال بندے ہیں تے ذہن چاہ گئے گلی اگو جا کے مردی آندہ جتھو گلی مردی سی اتھے آخری ہونٹ کھڑا سی آج تھو اس مسائب دیب تدا انہیں جنہیں پڑھنا چاہنا آندہ جدو میں اس ہونٹ دے پچھو پرد کے گلی مڑن لگا نا او دو میرے کانے چا کسے مستور دی آواز آئی اے ہو پیاندی سی سہل تو صحابی رسول ہے نا آندہ میں نے جنہیں لگا جی میں پیران اس انجیر پہ گئے ہیں میں رک گیا تو میں رک کے تھلے مو کی تا میں کیا کسے مستور دی آواز ہے تسی میرے نان تو ہمیں واقع ہو میری صحابیت تو ہمیں واقع ہو کسے مکان دے چھتتے ہو کسے مکان دے چھتتے ہو کسے مکان دے اندر ہو بی بی تسی کون ہو تو میں نے کمیں جان دے ہو آندہ دوسری مرتبہ اس مستور دی آواز آئی تو ایک رات میرے گھر مہمان رہا چکا ہے بی بی تسی ہے جتے ہو انا کیا جیڑے اونٹ کنوں پہ گزرنے اے دے ہوتے میں قیدہ ہی بی بی میں انہا بی بیاں دی ظلم دی بجات ہوتے گئے بزار پہ جھڑنا تسی میرے نو جان دے ہو قید ہو کون ہو اس بی بی نے آکھا میرا شوہر دنہ عبداللہ ابن عمیر عبداللہ ابن عمیر شہدہ کربلاش نا پڑ ہو گئے ایک کوفے دا سی امام دی خدمت چاہ کے شہید ہو گئے کہنے لگے میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ اے دی بی بی یہاں ایک رات تو میرے کھر میں مان رہے ہیں جدن تو کوفے آیا میرے شوہر میں نو آکھا نبی دا صحابی کوفے آیا تو میں علی دا نوک کروں تو میں چاہنا ہوا دا خدمت کروں میں پانی گرم کیتا تو میرے شوہر تیرے پہر تو آئے میں گرم کھانے تیرے زامنے بیگیتے تو سہلے نا صحابی رسول ہوئی نا اسے کہ بی بی میں تے سہلا تسیب واقعی عبداللہ اے دی بی بی ہو ابن عمیر دی کہنے لگی ہاں کیوں ہے کہنے لگی قتل ہو گیا عبداللہ کتھے کربلا جنگلے تو تسیب فرمائے جتھے وہ قتل ہویا ہوتھے ہی میں قید ہو گئی اے دی ہائے نکلی ہے جی جی میں تساں کہنا ہائے آخری جملے جی دو جی ہائے نکلی ہے ہائے ہو میں مر گیا کہنے لگی کیوں اتنی تکلیف چاہے ہیں وہاں دے جیڑا بازار میں ویکھایاں علی دے نوکر دی بی بی دے قابل رہیں کیا بات ہے بہت کمال سنیا جے کہنے لگے جیڑا بازار دا ماحول میں ویکھایاں کجا علی دے نوکر دی بی بی اور کجا اے بے غیرتا دا سجیا بازار تو اے تھانگ گزریں گی اونڈ دی توہاں کوہاں تے ٹک کر مار کے اس بی بی دی آواز آئی علی دے نوکر دے ناموسنو روڑا رہاں جیڑی سا رہا تو آگے کہے دے اوہ علی دے بیٹی ہے نال علی دیا بیٹیاں نے نال علی دیا پوتریاں نال میر الممینین دیا نوہاں اتوہ اس بی بی دی آواز ہے شمر تیر نرگلہ کر دیا میں نو بیکھ لیا اوہ تینو کچھ نہیں آکے گا میں نو مارے گا جنہاں ساڑھے نا نرمی نرگل کر دیا اس سانو مار دنے جلدی جلدی میرے کو دور ہو جاؤ شمر آ رہا سی جنہاں کنوں گزرے ہیں اگے اندھا میں جا ہی کتے سکتا ساں میں اتھوئی واپس ہو گیا اس نے سیجنا سب تو اگے سارے مولا حسین دا ہی اجنو ضعیف کا کہہ کے گزر آیا اوہ زینو لابدین اندھا میں دھوڑتا واپس آکے قدمہ تے ٹکا امام ہے جی کھڑے ساں آخری جمل ہے حضرت بی بی پاک دا اور انہاں واسطہ آئی روایت پہ پڑھنا اے جی میرے مولا کھڑے نے انہاں میں آگے قدمہ دے ٹکا حضرت زینو لابدین اللہ سلام فرماندن چکڑا بھی میرے واسطہ مشکل ہے اٹھنا بھی مشکل ہے بیڑیاں بھی نہیں تتوک بھی ہے جملہ سنوں گے اس خاندان دی کریمی دا فرماندنے اے سائل کوئی سوال کرنا چاہنا اے سائل کوئی سوال کرنا چاہنا تینوں کسے مدد دی ضرورتے تھے میں کرنں کسو نے مدد دی ضرورتے تھے چکے میں کرنں کیا تیرا کوئی سوال ہے میں پورا کرنں سہل آندا میرا شاک یقین سے بدل گیا اے ہو ہے جیڑے اس حالتے چوی سائل تھے سوال پورا کرنں جڑے اس حال جی مت کرنے لیکن پھر بھی میں آگیا میں کہا جی میں ایک کو گل پوچھنا ہوں میں جو کچھ سن کے آیا آخری اونٹ ایک بی بی کنوں میں کسے گلدی تصدیق کرنا نہیں چاندہ صرف ایک پوچھنا چاندہ من انتہ تسی کون ہو بس تسی اگر دس ہو گئے نا تسی کون ہو تو میں ساری گل سمجھیں گا ٹھیک ہے میرے مولا چوپ رہا تھے دوبارہ اس پوچھا انتہ سید ساجدین انتہ میرا جان ہی نکل چلی سی جو دونہ کے نام ہاں میں سید ساجدین ہاں میں ہی سید ساجدین ہاں شبیر دا پتر میں ہاں قدمہ تے مو رکھ کے انتہ میں صحابی رسولہ سار میرا نائے دس اندھی تو انہوں ضرورت کوئی نہیں ایک کو گل دس ہو مر جاماں مر جاماں مولا فرمان نے کیوں مرنا چاہنا ہے کہنے لگا ایس ویلے دین صرف این نہیں ہے کہ توڑیا قدمہ تو قربان ہویا جائے میں سنے شبیر دا سارے ہوتے تے اینج شہادتہ ہو گئی ہیں فرمایا کوڑے دی گردن اور میرے چاچے دا سار میرے سارے قتل ہو گئے نے تھلے مو کر کے اندھا توانوں اینج ویر کے میں اپنے کار جانا نہیں میں مرنا چاہنا شہادت قبول کر لو میرے مولا فرمان کی میں شہید ہوئے گا کہنے لگا کچھ بھی نہیں ایتھے آج کم ہی کوئی نہیں ایتھے کھلو کہ توڑی ہم عیدہ اعلان کرنا یزید تے دیفاؤی تے لانت کرنا اینہ میں نو مارنا ہی اور کی کرنا ایک گلدہ میں نو یقین دعا چھڑ نسل رسول اے میرا سار کٹ کے ہوتھ ہی رکھ دیں گے نا جتھے تیرے بابے دا سارے جتھے تیرے عمیران دے سارے جتھے توڑیا نو کرنے دے سارے ٹانگ دیں گے نا میرے مولا فرمان دے نے تُو صحابی رسول ہے میں تیری عزت و صدقے میرا چاہتا امام فرمان دے نے صرف قتل ہونا چاہنا یا میں نو راضی کرنا چاہنا فرمان دے قتل بھی تے توڑی رضا باستے چاہنا فرمان دے سوڑی رضا دا نا اللہ دی رضا ہے تے آخری ٹھکانا ہے نا سارے شہیدان دا جنتے تے میرا پیو جنتے ہیں نوجوانا دا سرداریں جے جنتے جانا چاہنا ہے میں نہیں قربان ہونا چاہنا کہنے لگا حکم کرو مرن تو دے پہلے ہی ہونا ہے نا میں دے قتل ہونا واسدہ تیار ہے ایک واری مو جو گڑ میرا امام کوئی حکم کرو میں دس سارے صحابی رسول ہے کرنا تُو سا ہوئی حکم ہوں دے جنا ساڑے واسدہ چوے یقیناً ہوئی کرنا جے صحیح سے جاننے ہاں تُس ہی زیادہ بوجھ نہیں پاندے اللہ دے حکم دے مطابق ایک واری حکم کرو ویسے میں قتل واسدہ تیار ہاں آؤ دوستو سن لو اس خان دانتی قریبی فرما دینے منہ گاتے کرنا فرما کر کے تو بیکھو مولا فرما دینے کاٹ اور جاتی ہیں انتظار پہیاں کر دیا جنا دیا بازارہ جرول کے پریاں اے جنا دیا دیا جنگلہ جکبرہ بڑیاں میرے مولا نے فرمایا کاٹ اور جاتی ہیں انتظار پہیاں کر دیا کہنے لگا مولا پھر میں نوں کچھ تے کر لیں دے وقیدت دہ دھار فرما دینے کر سکنا تے کر لیں چار چادرہ میں پڑے اب منگ کے لیں دیاں مولے لیں دیاں میں نہیں پسا کتوں آنے چار چادرہ لے کے آگیا کدھرو ساہل تکن لگا چار چادرہ پھوپیاں دے میں کم از کم حضور نوہ کھانگا کہ میں کوشش کر کے جنیاں لبیاں ساں تیری اولاد دے میں انہیں سر کاج دے تھے میرے مولا فرما دینے ساہل تو وینہ پہیاں میں کہہ دیاں اے چادرہ تو آپ ہی رکھنیاں نے میرے یہاں پھوپیاں دے سارتے فرمایا میں مولا او دن دا اتو ہی نہیں پہوین دا تے میں کمیں رکھاں گا فرمایا عقیدت دا ظاہر کر کے چلا جا جے رینیاں ہوں دیاں تے میرے چاچے دے بازو کرم نہ ہوں دے اس ساشیز کے متحان چپے گزرنے آنے کہنے لگا میں عقیدت دا ظاہر کرنا جی میں پڑے آجی اس روایت ہے کہ انہیں چار چادرہ گڑی چکھلو کے تھلے مو کر کے اندازے نہ سوٹیاں تے نار عرض کردہ سی یا اللہ نبی دی صحبت چھ بیند دا واسطہ ہی کہ میری زائع کوئی نہ ہوئے میں اندازے نہ پہ سوٹنا کسے نہ کسے مخدرہ عصمت سارتے آئے پہلی چادر واقعہ تا نہیں بی بی پاک زینب تے سارتے آئی دوجی تا چادر بی بی پاک دوجیان دے حضرت اے رکیے سلام اللہ لے حضرت کبرا چار چادرہ آگئیاں انہیں تھلے ہوں بیکیاں نا اونڈ دیاں قدمہ چو چادرہ تھلے نہ ڈگیاں اے بہت اندروں مطمن ہو گیاں کہ میں چادرہ دے دیتی ہیں اے سہل دی روایت ہے اے آندھا میں چار قدم مولا نو سلام کر کے نکلے ہیں چوتھے امام دے چیخ بلان دوئی اے توڑی آئے نال میں آخری جملہ مقادر لگا کہنے گئے دو چوتھی چیخ بلان دوئی ہے نا میرے مولا دی کہ میں پلٹ کے پھر آئے کہ پوچھے مولا کوئی تگلیب ہے تو دس ہو میں نے مولا فرما دے نے جنیاں عزت نال دیتی ہیں یعنی یو نیزے ہناڑ بھئیان نہیں آیا دوبارہ بھئیان نہیں دیا نہیں آندھا ایک نیزہ مارے آئے ایک ملاہون نے ملوں نہیں سی پتا کیڑی کیڑی بی بی رو چادر ملی یہ بھائی تو اڈا حکم پورا ہو گیا آندھا او نیزہ ایک بی بی دے پہلوچ لگ گیا مارنا او سیرچندہ زی ایتھے لگ گیا نیزہ آندھا او س پی پی دا وین میں کا نانا سڑی ہے جاڑی مدینہ المو کر کے پیان دی زی نانا میں تیری بے اولاد نوہ سی میں نوہ دو پتا لگ گا او نیزہ حضرت کر سونگ دے پہلو دعائی دعائی دعا مدینہ اپنی دعا زینچ رکھو جی میں صرف واسطہ دینے دعا نہیں کرنی بیماران دی شفاہ زینچ رکھو مکروزان دا کرزہ زینچ رکھو بے گھر دا گھر بے اولاد دی اولاد جنہ دے بیٹے نہیں ارادے نرینہ بارویں امام دی آمد جیڑے بیرون ملک بچے پہنان آڑوا دا کر گئے میں تری شادی آکے کرنگا خالقون انوہ سودہ حال فرمائے اور ملک پاکستان انو اللہ اپنا رحم اپنا فضل نازل کرے اور فرقہ وریت پھیلان والے انو ارادنے اچنیس تو نابود کرے تمام مسلمان انو اتحادو جگاند کندر آن دی توفیق اتا فرمائے بس ساری امام زمانہ دی آمد دعا مزینچ رکھو روز دعا کرنے ہیں سمیوی اور بصیر بھی دعا صرف حکم دی وجہ تو کرنے ہیں ورنہ ہر دعا تو واقف ہے ہر دل تو واقف ہے ہر دماغ تو واقف ہے کی اسی سوچنے ہیں ہاں ہاں ساڑا حق کے منگنا امام فرما دینے منگو رسول اللہ دی سنت منگنا امام دا حکم منگنا وہ دے کڑو منگنے ہیں یا کنا بودو وا یا کنستائی تیری بات کرنے ہیں تیرے کڑو منگنے ہیں بیچ اونا نو پانے ہیں جنہ دی تو نہیں موڑ دا ساڑی روز موڑنا ہیں روز اسی منگنے ہیں روز منگنے ہیں تو سمیوی ہیں بصیر وی ہیں میرا خیال ہے مو کھولن دے کابل نہیں اے چوڑی پھیلان دے کابل نہیں اے ہتھ اٹھان دے کابل نہیں منگداؤ چنگا لگ دا ہے جنہیں نوکری چنگی کیتی ہوئے اسی اقرار کر رہے ہیں قرآن سر میں آنچ رکھ کے اسی تیرے او بندے ثابت نہیں ہو سکے او نوکر ثابت نہیں ہو سکے او عبد ثابت نہیں ہو سکے جی میں دے سنونا چاہی دا سی تے میرے مولا ساڑھے تے صرف کرم ہی کر نہیں ساڑھے نا زد نہ کر اسی تیرے زد دے کابل اسی تیرے رحم دے کابل اسی تیرے فضل دے کابل ترہ واسطے ہو دینا جی نا دی تم موڑ دے ہی نہیں پہلا واسطہ ساری دعا زین جنا علیہ سگر دے آخری سادہ واسطہ جو جی میں سمجھ دا سا آمین آکھن کے بندے لیکن آمین تو پہلے حائدہ نگل جنا قبولیت انشاء ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھے حال تے رحم فرما ساڑھے دعا قبول کر پہلا واسطہ تے نا اس باب الحوائی دا دیتا ہے علیہ سگر دے آخری سادہ واسطہ اس ویڑے دا واسطہ جی دوں میرے مولا علیہ سگر نے پیو اللو ویہ کے اکھاں بند کر ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھے دیری دعا قبول فرما دوسرا واسطہ دے دونی زرہ سکتے تے نا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ جنہوں حضرت سجاد دی گو دے چاندے سن باب باب میں چون سالنا جزائب آخری واسطہ دے کے میں دعا ختم کرنا کہا جی آمین ایک اور ہی کہہ دے نا دلی طور تے خالقہ تیرا دریائی رحمت اجے بھی تگیانی جناح آوے تو اجے بھی غفور تے رحیم نہ بنے جب بار تے کہار تو غفور تے رحیم ہو جاتے انہوں واسطہ ایسا دے رہے ہیں اے دوں اگے میں انہوں سمجھ نہیں آ رہی اوہی دے رہے ہیں بی بی زینب دے شام دے بازار ہے جو آب بے بے کے ٹورندہ واسطہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑیاں دعاں ماں قبول فرما مرہمین اعلیٰ درجہ دے بحق کے ظاہرہ السلام